دوستو آج ہم جس مووی کو کسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کانگ سکال آئس لینڈ فلم کی شروعات میں ہم 1944 کا وقت دیکھتے ہیں یو ایس اور جیپین کے درمیان وار جاری ہے تو تب بھی سالس پیسفک میں آرمی کا ایک پلین کریش ہو جاتا ہے ہینک نمی پائلٹ جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اور جہاز کریش ہو رہا ہے جو کہ جیپان آرمی کا ہے جیپینیز پائلٹ باہر آ جاتا ہے اور اب ان دونوں پائلٹ کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور لڑتے لڑتے وہ دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو تب ہی وہاں آتا ہے کانگ اب سین شفٹ ہوتا ہے 1973 میں اب ہم بل کو دیکھتے ہیں جو یو ایس گورنمنٹ آرگنیزیشن منار کا ہیڈ ہے وہ سینیٹر کے پاس جاتا ہے اور ایک آئس لینڈ کے بارے میں بتاتا ہے دراصل بل کو فنڈز چاہیے آئس لینڈ پر جانے کے لیے لیکن سینیٹر رفیوز کر دیتا ہے بل اسے بتاتا ہے کہ ہمیں اس آئس لینڈ کو ڈسکور کرنا چاہیے وہاں آج تک کوئی بھی نہیں جا سکا ایک آدمی اگر بتاتا ہے کہ تین دن بعد رشیہ کا سٹلائٹ اس آئس لینڈ سے گزرے گا اس کے پاس اس آئس لینڈ کی پکچرز ہوں گی تو سینیٹر مان جاتا ہے اور انہیں فنڈز الو کرتا ہے اب وہ اپنے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں ان کے سفر میں جیمز گناڈ ان کے ساتھ ہے جو کہ ایز ایک گائیڈر کام کرے گا اور پکچرز لینے کے لیے میسن ہے اب اس ٹیم میں ایک میجر اور کچھ آرمی کے لوگ بھی ہیں اب وہ لوگ شپ سے سمندر پر پہنچتے ہیں وہاں نے پتا چلتا ہے کہ آئس لینڈ پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ راستے میں طفان آیا ہوا ہے لیکن بالکسی کی بات نہیں سنتا وہ چھ ساتھ ہیلیکیپٹرز میں ٹیم کو لے کر نکل جاتا ہے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو سٹروم میں گس جاتے ہیں وہاں بہت تیز لائٹننگ ہے لیکن کسی طرح سے وہ لوگ اس طفان سے نکل جاتے ہیں اب وہ اس میسٹریس آئس لینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے آرمی کے لوگ بھم نیچے گرانے لگتے ہیں جو کہ ویبریشنز پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آئس لینڈ پر ہاتھنا کے بھم گرانے شروع کر دیتے ہیں تو تب ہی ایک ٹری ان کے ایک ہیلیکیپٹرز سے ٹکڑاتا ہے یہ سامنے آتا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہے میجر آٹرز دیتا ہے کہ کانگ پر اٹیک کرو وہ لوگ اس پر فائرنگ کرتے ہیں کانگ کو غصا جاتا ہے اور وہ ان کے ہیلیکیپٹرز کو کریش کر دیتا ہے جیسے کافی زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اب ان کی ٹیم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایک طرف بل میجر اور آرمی والے ہیں دوسری طرف جیمز میسن اور دوسرے لوگ ہیں میجر کو بہت غصا آتا ہے کہ اس کے کافی سارے لوگ مارے گئے ہیں وہ بل کو گن پوائنٹ پر لے کر پوچھتا ہے کہ کیوں وہ ان لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہم بورٹ پر سفر کر رہے تھے کہ کچھ کریچرز نے ہم پر اٹیک کر دیا جو کہ بہت ہی بڑے تھے وہاں سب لوگ مار گئے سوائے میرے میں نے واپس آ کر لوگوں کو ان کریچرز کے بارے میں بتایا لیکن کس نے میری بات کا اچکین نہیں کیا میں نے تیس سال سرج کی اور ٹھان لیا کہ میں دنیا کو یہ مستیریس کریچرز اور یہ مستیریس آئسننٹ دکھا کر ہوں گا بل کہتا ہے کہ جلد ہی یہ کریچرز ہم پر قابض ہو جائیں گے اس سے پہلے ہمیں انہیں کنٹرول کرنا ہوگا میجر کا ایک سولجر گھوم ہو جاتا ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک بہمبو سولجر کے موں میں چلا جاتا ہے وہ بہت ہی بوری طرح سے مار جاتا ہے جب وہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو وہاں انہیں ایک بہت ہی بڑی مکڑی نظر آتی ہے مکڑی کافی بڑی ہے وہ لوگ اس پر اٹیک کر کے مار دیتے ہیں جنگل میں ہر طرف عجیب کریچرز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں میسنگ سولجر کو وہ ایک جگہ چھک کر بیٹھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کانگ ندی پر پانی پینے آیا ہے ایک آکٹوپاس اس پر اٹیک کر دیتا ہے کانگ اس کو مار دیتا ہے اور پھر کھانے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر سولجر بہت زیادہ فیڈ ہو جاتا ہے اب ہم جیمز کی ٹیم کو دیکھتے ہیں وہ لوگ ایک جگہ کے لیے نکلتے ہیں انہیں راستے میں ایک بفلو دکھائی دیتی ہے وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے لیکن وہ ان پر اٹیک نہیں کرتی جب وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو انہیں کوئی جنگلی لوگ گھیر لیتے ہیں ان میں سے ایک سولجر ہینگ تھا جو کہ مووی کے سٹارٹ میں تھا وہ انگلش میں بات کرتا ہے اور ان سب کو قبیلے میں لے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کافی سال پہلے میں یہاں پھنس گیا تھا میرے ساتھ ایک اور سولجر بھی تھا جسے سکل کرالر نے مار دیا سکل کرالر ایک بہت ہی بڑا اور عجیب کریچر ہے وہ کانگ کا دشمن ہے کانگ ہم سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر کانگ کو کچھ ہو گیا تو سکل کرالر ہم سب کو مار دیں گے ہینک انہیں کہتا ہے کہ جس دگہ پر تم لوگ جا رہے ہو وہاں پیدل جانا بہت ہی مشکل ہے میں تم لوگوں کو ایک بورڈ دیتا ہوں وہ سب اس بورڈ کو ریپیر کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی پرانی تھی میسن دیکھتی ہے کہ ایک بفلو کے اوپر ہیلیکیپٹر گر گیا ہے اور وہ ہیلیکیپٹر ہٹانے کی کوشش کرتی ہے وہاں کانگ آتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ ہیلیکیپٹر ہٹا دیتا ہے میسن کانگ کو دیکھ کر تھوڑا فیرڈ ہو جاتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ اینیملز کے لیے اتنا رہم دل ہے تو یہ کیوں سانو کو نقصان پہنچائے گا اب میسنگ سولجر کو دکھا جاتا ہے وہ ایک گرے ہوئے ٹری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ٹری نہیں بلکہ ایک کریچر ہے وہ اس پر فائر کرتا ہے تو تو بھی وہاں سکال کرالر آتا ہے اور وہ کریچر وہاں سے باغ جاتا ہے لیکن وہ سکال کرالر اس سولجر کو کھا جاتا ہے اب آرمی بھی آگے جانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور بورڈ بھی ریپیر ہو جاتی ہے جیمز کی ٹیم بورڈ پر سوار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فائنلی وہ یہاں سے جا رہے ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو کچھ بڑھ جاتے ہیں اور بورڈ سے ایک آدمی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ اسے اسمان میں لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کھا جاتے ہیں وہ لوگ اس کو نہیں بچا سکے وہ لوگ بورڈ میں واپس چلے جاتے ہیں آگے جا کر وہ لوگ میجر کی ٹیم سے مل جاتے ہیں میجر انہیں اپنے سولجر کو دوننے کے لیے ویسپ میں جانے کا کہتا ہے لیکن بل کہتا ہے کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے وہاں سکل کرالرز ہیں لیکن میجر کسی کی نہیں سنتا وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو انہیں سکیلٹن اور فوسز نظر آتے ہیں ایک آدمی سگرٹ پی کر نیچے پھینک دیتا ہے تو وہاں آگ لگ جاتی ہے سکل کرالرز وہاں آتے ہیں اور اٹیک کر دیتے ہیں وہ لوگ ان سے فائٹ کرتے ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا ایک سکل کرالر کے موں سے سکل باہر نکلتا ہے جس میں لاکٹ تھا جو کہ اسی میلسین سولجر کا تھا جیمز وہ لاکٹ اٹھا لیتا ہے وہاں ہر طرف گرین کلر کی گیس آ جاتی ہے اور ان کریچر سے فائٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو ہرانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے لیکن آخر کار وہ انہیں گیر کے کسی طریقے سے مار ہی دیتے ہیں جیمز میجر کو وہ لاکٹ دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ سولجر مارا جا چکا ہے میجر کو غصات ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں کانگ کو نہیں چھوڑوں گا میں اسے مار کر ہی رہوں گا سب لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ کانگ برا نہیں ہے وہ ہم سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگر کانگ کو کچھ ہو گیا تو سکل کرالر ہم سب کو مار ڈالیں گے لیکن میجر کسی کی نہیں سنتا جیمز انہیں کہتا ہے کہ آپ لوگ اس طرف جائیں اور ہم لوگ بورٹ کی طرف جائیں گے وہاں آپ کا انتظار کریں گے رات کے ٹیم میسن اور جیمز ایک اونچی چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کانگ آ جاتا ہے میسن ڈرتے ڈرتے اس کو خال لگا کر پیار کرتی ہے لیکن کانگ اسے کچھ بھی نہیں کہتا میسن کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے ادھر ندی کے کنارے میجر نے کافی سارے بم لگائے ہیں جب وہ ایکسپلوڈ ہوتے ہیں تو وہاں کانگ آ جاتا ہے وہ سولجرز کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ ان کے آئیز لینڈ کو تباہ کر رہے تھے آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کانگ بھی زخمی ہو جاتا ہے میجر اور بمز ایکسپلوڈ کرنے کا آرڈر دیتا ہے وہاں جیمز آ جاتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ کانگ ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں کافی سمجھانے کے بعد وہ لوگ اپنی گنز نیچے رکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا سکل کرالر آ جاتا ہے وہ ان سب پر اٹیک کرتا ہے اسے مارنے کے لئے زخمی کانگ بھی اٹھ جاتا ہے میجر بمز کو ایکسپلوڈ کرنے کا کہتا ہے تو کانگ اسے کجلتے ہوئے سکل کرالر کی طرف بڑھتا ہے کچھ لوگ بورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کانگ اس کل کرالر کی فائٹ بہت ہی دیہ تک جاری رہتی ہے اور اتنی لمبی ہوتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے وہ لوگ مشین سے سکل کرالر پر فائر کرتے ہیں سکل کرالر کانگ کو چھوڑ کر ان پر اٹیک کرتا ہے ایک سولجر اپنی جان کی قربانی دینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی باڈی کے ساتھ بم بان لیتا ہے وہ سکل کرالر کے سامنے چلا جاتا ہے تاکہ وہ اسے کھائے اور پھر اس کے پیٹ میں یہ بمز ایکسپلوڈ ہو جائیں سکل کرالر کافی اشارت ہے وہ اس سولجر کو دور ماؤنٹنز کے پاس پھینکتا ہے اور بمز ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں میسن ایک ماؤنٹن کے اوپر کھڑی ہو کر فائر کرتی ہے تاکہ وہ ہیلکیپٹر کو سگنٹ بیج سکے اور وہ لوگ ان کی مدد کے لیے آ سکیں وہاں کانگ بھی اڑی جاتا ہے اور سکل کرالر پر اٹیک کرتا ہے وہ اس کی زبان باہر کھینج کر اس کو مار دیتا ہے کانگ میسن کو پانی سے باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھیوں کے پاس چھوڑ دیتا ہے وہ لوگ یونائٹ ہو کر واپس اپنے کنٹری میں آ جاتے ہیں ان کریچرز کو کنٹرول کرنے والی کمپنی میسن اور جیمز کو ہائر کر لیتی ہے اور دوسری طرف تیس سال پہلے میسنگ ہونے والا سولجر ہینک اپنی فیملی کے پاس واپس آ جاتا ہے اور یہیں پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی